یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے محمد کریم علیہ السلام کی ذات پاک کو تمہارے اندر مبغوث کر دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو تمہارے اندر مبغوث کر دیا ہے یہ ہمارا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے میرے دوستو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ آپ کی اطاعت آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا یہ کتنی اہمیت کا حامل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک دن تورات کا مطالعہ فرمارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ عمر کیا کر رہے ہو تو کہا کہ تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں تو آپ علیہ السلام کو یہ بات نہ گوار گھدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناگواری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہچان گئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی بات کر رہے تھے مولانا کہ صحابہ تو حضور پر فدا تھے کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی تھی پورا ہوتے دیر نہیں لگتی تھی یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مزاج نبوبت کو سب سے بڑھ کر کے جانتے ہیں عمر تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں حضور کو ناگواری ہوئی صدیق نے فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے تو دیکھتا نہیں تیرے اس عمل سے حضور کو ناگواری ہو رہی عمر نے تورات کو بند کیا اور کہا رضی تو باللہ ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَا عَبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں ورسولہ یہ بات کہیں حضور نے فرمایا کہ میرے بات اب تم لوگوں کو کس چیز کا انتظار ہے میرے بات تم لوگوں کو کس چیز کا انتظار ہے میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حضور کا تعلق اس کی کیا قیمت ہے حضور کی نسبت یہ کیسی عالی ہے جو اللہ تعالی نے بن ماغہ میں عطا کر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّلْ لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَائِيْ فرمایا کہ عمر تو تہ تورات کی تلاوت کر رہا ہے تورات نہیں صاحبِ تورات وہ موسیٰ قلیم اللہ علیہ الصلاة والسلام اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَائِيْ اللہ ان کو بھی نجات نہ دیتے جب تک کہ وہ میری اتباع نہ کرتے جب تک کہ وہ میری اطاعت و فرما برداری نہ کرتے تو میرے دوستو یہاں نبیوں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی حضور کی اتباع فرما برداری کرنے پڑی اور اللہ تعالی نے اسی مضمون کو قرآن کے اندر بیان فرمایا سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا اِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُنْ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ آَقْرَرْتُمْ وَآخَسْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ جِسْرِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُوا وَلَمَعْكُمْ بِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَالِكُ فَوْلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ تعالیٰ اس دنیا کو بلانے سے پہلے انسان کو وجود دینے سے پہلے اس کائنات کو سجانے سے پہلے آدم علیہ السلام کا حبود دنیا کے اندر نہیں بلکہ ان کو وجود دینے سے پہلے اللہ عالمِ ارواح کے اندر سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما کر کے ان سے ایک وعدہ دیتے ہیں جس کو آیت میں ساکن نبیین کہا جاتا ہے اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ تمہیں دنیا کے اندر نبوت رسالت کتاب شریعت عطا کر کے بھیجا جائے گا لیکن یہ سب کچھ ایک شرط کے ساتھ مشروط کیا جاتا ہے وہ شرط کیا ہے کہ سُمَّ جَاکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُ اللَّهِ کہ اگر تمہارے دور نبوت میں تمہارے دور رسالت کے اندر میرے نبی آخر الزمہ آجائے میرے آخری لادلے پیغمبر آجائے اور تم میں سے کوئی زندہ ہوا تم اپنی نبوت شریعت کو چھوڑ کر کے حضور کی نبوت پر ایمان لے کر کے آوگے اللہ نے فرمایا اقرر تم کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو سب نے فرمایا اقرر نا اللہ نے فرمایا حضور کی نبوت کو تسلیم کروانے کے لیے اور آپ کی ختم نبوت کو منوانے کے لیے اس کائنات کو وجود عطا کرنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ دیا ہے اور جب پھر نبی کو بھیجا گیا جس نبی کو نبوت عطا کی گئی ہر نبی کو نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ اس وعدے کی تجدید کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لَمْ يَبَعَسِ اللَّهُ نَبِيَّا آدم وَمِنْ بَعْدِهِ إِلَّا خَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَحَدِ لَإِمْ بُعِسَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ وَوَحَيٌّ لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ وَلَيَنْسُرَ النَّبِهِ کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علم السلام و تسلیمات ان کو مبوث کیا ہر نبی کو نبوت دیتے وقت اللہ نے وہ وعدہ یاد کروایا کہ وہ وعدہ وعدہ یاد ہے کہ نہیں کہ اگر تمہارے دور نبوت اور تمہارے دور رسالت کے اندر نبی آخر الزوا مبعوس ہو جاتے ہیں تو تم اپنے شریعت کو چھوڑ کر کے ان پر ایمان لے کر کے آو گے اور اللہ تعالی نے اس وعدے کو عملی طور پر پورا کرنے کے لئے آج بھی آسمان پر ایک نبی کو زندہ رکھا ہے جن کا نام سیدنا عیسی علیہ السلام یہ مسلمانوں کا ایمان ہے یہ اقائد میں سے ہے میرے دوستوں یہ بات یاد کریں یہ اقائد میں سے ہے